سندھ کے اول یہ تینی باتیں کہتے ہیں سندھ کوئی چوتھی بات نہیں کہتا پہلا اکیرت کر رہے ہیں اس کا ارتے پرشارت کرو شرم کرو کٹھون شرم کرو پھر دوسرا کیا کرو ونڈے چھک بانٹ کر گرہن کرو بانٹ کر گرہن کیجئے پہلے بٹنا چاہیے اگر آپ بانٹ نہیں رہے تو یہ ایک طرح سے اپراد بھی ہے اسے بھاو اپراد کہتے ہیں اسے دیو اپراد کہتے ہیں اسے رشی اپراد کہتے ہیں اسے پتر اپراد کہتے ہیں کچھ ایک اپراد ہم سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ بٹنا چاہیے انہی کے روپ میں اوشدھی کے روپ میں وستر کے روپ میں آدر کے روپ میں یشودہ نے چیزیں بٹنے آرامہ کر دیں اتنے اپہار آئے اتنے وستویں کے گھر بھر گیا ہے ان میں ابھیمان سنگ رہے کی بھاونا نہ رہے اور یشودہ سے پریگرہ سیکھو اپرگرہ سیکھو ایک اپرگرہ ایک اپرگرہ اپرگرہ کہتے ہیں کہ ادھک ہے ایسا جان کر بٹیں اپرگرہ کرتے ہیں کہ بہت کم ہے اور آئے یہ تو بہت کم ہے جو پرابت ہے اس میں سنتوشت رہنا سیکھیں اور جو اپرابت ہے اس کی ادھک چنتہ نہ کریں اور یہی ہمارے دکھ کا قارن ہے کہ جو پرابت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور جو پرابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو جو پرابت ہے سمیں سادھن سوویدھا وستویں اس کا تو لاب لیں میں بہتکرم نہیں کرنا چاہتا وشاہ سے بھٹکنا نہیں چاہتا ایک اچھ پدست ویکتی کو ترا کھالی نیرس ایک آبھائین دیکھا میں وشاہ سے بھٹکنا نہیں چاہتا ایک اچھ پدست ویکتی کو ہم نے دیکھا کھالی نیرس اداس میں یہاں کیا ہوا ہے وہ لیں ایک اور بڑا پد ملیا ہے ایک اور بڑا پد جو ابھی پدست ہیں ابھی پرتشٹت ہیں ابھی جو پرابت ہیں اس کا لاب لیا کبھی پوچھا ہے اپنے آپ سے آپ اس کے ادھیکاری ہیں یوک ہیں ویسے پاترتا ہے ویسے سادھن ہے اس پرکار کی تت پرتا ہے منہ کر دیجئے سنگٹھن سے دوسروں سے اپنوں سے اچھست پدہ ادھیکاریوں سے کہ میں ادھیکاری نہیں ہوں تو نہیں ملائز کرتے ہیں ادھیکاری نہیں ہیں آپ پاتر نہیں ہیں یوگی نہیں ہیں ایوگی ویکتی کوئی چیزیں سوپ دیں دھونو آپ سے بھی ادھیک کوئی یوگ ہے یہ تو آپ مہا بھاگیوان ہیں آپ کے پرنے اچھے ہیں کہ اتنی ایوگیتا کے بعد بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے اپاترتا کے بعد بھی انہاں ادھیکاری ہونے پر بھی اور گڑھنا کریے اپنے سے کئی بار سویم کہ جو پرابت ہے اس کے لئے اتنا شرم سادھن یوگیتا پاترتا ویسی پاترتا ہے ویسے ادھیکاری ہیں اتنا شرم کیا ہے اتنے پورشارتی ہیں اچھ پد کی لالسہ تو لیے بیٹھے ہو چار دردر کی جھوپڑی میں دیپ کبھی جلایا ہے اچھ پدست ہونا چاہتے ہو دین دیکھیں دردر دیکھیں کئی بنواسی گریباسی آدھیواسیوں کی بیچ پہنچے ہو کیا کبھی ان کے ہاں پہنچے ہیں اوشد ہی لے کر انہ لے کر سادھن لے کر سکشہ لے کر سواولم لے کر سوابھیمان ان کا جگانے کے لئے سنگتھن میں ریوڑیاں بٹ رہی ہیں چار ہمیں اور مل جائیں اچھ پدست ہونا چاہتے ہیں ایک سموہو میں تھے وہ اور نکٹس آدھیاتمک انتہ کرن کا ویکتی تتکال سابدھان ہو گیا سجگ ہو گیا ہم نے کہا گروہ ہے تو افسر دو بولنے کا ویدے کو افسر دو کہ وہ روگ بتا سکے اوشد ہی دے سکے ندان دے سکے دراؤ مت ویدے کو ویدے آپ کا بحری نہیں ہے ویدے آپ کا شطر نہیں ویدے آپ کے شریع کی رکشہ کرنا چاہتا ہے اس لئے ویدے بتا رہا ہے کہ پتھے رکھو اوشد ہی لو ویدے بودھ کرا رہا ہے کہ آپ کو ویادی ہے اس ویادی میں یہ پتھے رکھا جائے گا اس سے اپتھے ہو جائے گا یہ اوشد ہی کا کرم ہے ویدے چونکہ آپ کا ہتہشی ہے اس لئے بتا رہا ہے ویدے سچیو اگر کوئی آپ کو سلاحہ دے تو سچیو بڑا نہیں ہو گیا ہے وہ آپ کی اوچائیوں کے رکشہ چاہتا ہے اسے بھیبیت مت رکھو انوچروں کو سیوکوں کو اپنوں کو مطروں کو سوجن بندھو باندھووں کو چپ مت کر دو ماتا پتا کا مو بند مت کر دو انہیں بولنے دو ٹوکنے دو اور ماتا پتا اگر سیکھ نہ دیں وہ پودیش نہ دیں اور وہ آپ کو سچیو نہ کریں سابدھان نہ کریں تو کتنی بڑی خانی ہے جیوان موسیقی